ناظرین پنجاب حکومت کی جانب سے ہیلتھ کارڈ کا اجراء کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے ممبر پنجاب اسیمبلی سمرینہ جاوید نے جیلم میں موجود ہمارے نمائندہ مصطفیٰ بٹ سے خصوصی گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی بالکل میں سے موجود ہوں جیلم شہر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی اے سمرینہ جاوید صاحبہ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو گزشتہ دنوں ایتھکارڈ کا اجراء کیا گیا ہے جیلم میں اور اس کے علاوہ جو جیلم میں ٹراما سینٹر دو بانے ہیں اس والے سے کیا کہتی ہیں ان کا کیا پیغام ہے جیلم کی عوام کے لئے میں بہت ہی پرائیڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی ایک ورکر سے ایم پی اے تک پہنچی اور اتنے بڑے بڑے کام انیشیٹیو اس گورنمنٹ نے لیے ہیں جو واقعی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ایک فلائی ریاست بناوں گا تو یہ فلائی ریاست جو ہے انہوں نے جو کہا تھا وہ پورا کر کے دکھایا گو کہ کچھ ساڑھے تین سال لگے کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا پہلے ہیلٹ کارڈ تھا تو ہیلٹ کارڈ میں بھی بہت سے لوگوں کا آپریشن اور فری ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا کینسر تک کے اور آپ یقین کریں کہ یہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے لانچ ہوئے ہوئے آپ اپنے موبائل سے ایٹ فائف ڈبل زیرو ڈائل کریں اس میں آپ کے گھر کا جو سربراہ ہے اس کا ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ اس سربراہ کے نیچے پانچ افراد ہیں اس سربراہ کے نیچے تین ہیں اور ان کا دمام انفارمیشن آ جاتی ہے جو اتنا اچھا ہے اس میں کوئی یہ کرپشن کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اور آپ یقین کریں مجھے بہت سے جیلم سے لوگوں کا فون آیا کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں اس کا تقریبا ہفتے بھر میں پچاس ایک ہزار کا کینسر کا علاج ہو رہا تھا نوری ہاسپٹل تو جس دن یہ کارڈز لانچ ہوئے ہمارے سی ایم نے بھی اس میں بہت محنت کی اسمان بزدار صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ میں کہوں گی کہ انہوں نے دل کی لگن سے اس کے اوپر کام کیا اور جیلم بھی ان زلوں میں شامل ہے جہاں یہ فری علاج ہے اس خاتون نے بولا کہ اس کے بیٹے نے کہ جی اگلے ہی دن ہم جب نوری ہاسپٹل گئے تو انہوں نے جو ایک پروسس چل رہا تھا ٹریٹمنٹ کا اس نے اس دن بھی ان سے پھر پیسے وغیرہ نہیں لیے کارڈی شو کیا اور سارا جو ہے یہ کارڈ جو ہے ہم امران خان نے اور اسمان بزدار کی محنت کی وجہ سے فلائی ریاست بنانے میں ایک سنگے میل ثابت ہوا ہے اور دنیا اس کو سنیرے حروف سے یاد کرے گی دیکھیں ہمارے یہاں پر انٹر چین للا کی سائٹ پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اور نیرسٹ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا کوئی ٹراما سینٹر نہیں تھا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فواد چودری جیلم کے لیے لڑتا ہے ڈٹ کیا ہے تو اللہ ان کو اس کا عجر دے ایک للا انٹر چین پہ ٹراما سینٹر بنے ہے اور ہمارا یہ سیول ہاسپٹل میں تو اب یہ جی ٹی روڈ پہ واقع ہے آپ دیکھیں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں موٹر بائیکس کے تو وہیں پہ لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے جیلم والوں کے لیے الحمدللہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ہمیں اور بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو مزید بہتر لوگوں کے لیے سانیہ پیدا کرنے کی توفیق دیں انسیانیت کی خدمت کریں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایم پی ایستمرینہ جاویز صاحب کہہ رہی تھی کہ انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں ہیلتھ کارڈ کے والے سے اور ٹراما سینٹرز کے والے سے تو اس والے سے جو انہوں نے ادائیات بتائی ہیں وہ الحمدللہ یہاں پہ اس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں